موسیقی 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 نمک آپ اپنے سواد کے اکورڈنگ لے لینا نیکس یہاں پہ ایک چمچ جیرہ ہے اور نیکس یہاں پہ دو چمچ ریفائنڈ آئل ہے تو ریفائنڈ آئل ہم آٹے میں بھی یوز کریں گے اور پوریاں تلنے کے لیے بھی یوز کریں گے تو چلیے پہلے پالک کا پیسٹ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مکسر جار لیا ہے تو پہلے ہمیں ایک پیسٹ تیار کرنا ہے پالک کا تو سب سے پہلے ہم پالک کو اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو گرائنڈ کر کے ہمیں ایک پیسٹ تیار کر لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے پالک کا ایک پیسٹ تیار ہو چکا ہے تو ہم چلیے پھر دو تیار کر لیتے ہیں پوریاں بنانے کے لیے تو دو بنانے کے لیے پہلے میں نے آپ ایک باؤ لیا ہے بڑا اس میں میں ڈالوں گی گہوں کا آٹا جو میں نے لیا ہے نیکس میں اس میں ڈالوں گی جیرہ اور نمک ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے سواد کے اکورڈنگ لے لینا نیکس میں آپ میں نے ہنگ پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے اور جو پالک کا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور پیسٹ ڈال کے پہلے ہم پیسٹ سے ہی آنٹا گوٹھیں گے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ پھر پانی ایڈ کریے گا پہلے ہمیں پیسٹ سے ہی آنٹا گوٹھنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ریفائنڈ ڈوائل جو دو چمچ ہم نے ریفائنڈ ڈوائل لیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اور اب اچھا سا سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے ہم پوریوں کا جیسے نارمل پوریوں کا ہنٹا لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم پوریاں بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اچھا سوفٹ ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی لوئیاں توڑ لیتے ہیں تو نیبو کے آکار کی لوئیاں ہم بنائیں گے پوری بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے نیبو کے آکار کی اتنا سائز کی میں نے اس میں لوئیاں رکھی ہیں تو اب ہم اس کی پوریاں بیل لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے کچھ پوریاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو گیس پہ ہم کڑائی چڑھا دیتے ہیں تو گیس پہ ہم نے کڑائی چڑھا دی ہے اور اوائل بھی ڈالا ہے تو اوائل اتنا ڈالنا ہے کہ پوریاں ڈی فرائی ہو جائیں تو اب ہم ایک ایک کر کے ساری پوریاں کو تل لیتے ہیں تو ہمیں دوروں سائٹ سے اچھے سے ان کو سیکھنا ہے تو یہ دیکھئے ایک سائٹ سے پوری اچھے سے سیکھ چکی ہے اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھے سے سیکھیں گے پوری کو اور پھر اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھئے پوری اچھے سے سیکھ چکی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم باقی پوریاں بھی بنا کر ہم تیار کر لیتے ہیں اور ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ساری پوریاں تو یہ دیکھئے پالک کی پوریاں بن کر تیار ہیں اور گرمہ گرم ہم ان کو سرب کر سکتے ہیں اور سرونگ پلیٹ میں میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی اور سوادشت پوریاں بن کر تیار ہیں پالک کی پوریاں جو کی کھانے میں بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہیں پالک تو بیسے بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے صحت کے لیے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار جرور ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو ڈالوں تو نوٹیفکیشن آپ تک ملے اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے تھینکی سو مچ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ یا ادھر کوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائے بائے ٹیک کیا